ایک بار کی بات تھی ایک اوہ اڑ گئی کہ مانا پرتاب جو ہے نا وہ اپنی ہار سویکار کر رہے ہیں اور اکبر کا عدی پتہ سویکار کرنے کو واپس آ گئے ہیں تو ان دنوں اکبر کے راجے کے اندر جو بیکا نیر کے راجہ ہوا کرترے پرتوی راج راٹھوڑ انہوں نے راٹھوڑ کو بلایا دیکھو پرتوی راج کیا خبر آئی ہے مانا پرتاب آنے کو تیار ہے اب انہوں نے ہار سویکار کر لیا ہے پرتوی راٹھوڑ مانی نہیں انہوں نے چٹھی لکھ دی پرتوی راٹھوڑ نے ترنت مانا پرتاب کو ایک پتر لکھا اور پتر میں لکھا کہ مجھے وشواس نہیں ہو رہا یہ بات سن کے کہ کیا اب جنگل کا شیر سیاروں کے ساتھ رہے گا کیا سورے اب بادلوں کے پیچھے چھپ جائے گا کیا چاتا کب دھرتی کا پانی پیے گا کیا ہاتھی اب کتے کے جیسا جیون بتائے گا کیا تلوارے اب میان کے اندر چلی جائیں گی راج پوتانی اب ودوہ ہو جائے گی آپ کی سوگن یہ بات سن کے میرا دل کامپ اٹھا ہے میری موچھے تنی ہوئی نیچے چلی گئی ہیں کرپے آپ ہی بتائیں یہ بات کہاں تک سیئے پرتوی راٹھوڑ کا پتر پرتے ہی مانا پرتاب کی آنکھوں میں کرود سے لال ہو اٹھی مانا پرتاب کہہ رہے لگے بادلوں میں وہ شمتہ کہاں ہے جو سورے کو روک سکے شیر کی مارت ہے تکے ایسے سیار نے کبھی جرم نہیں لیا دھرتی کا پینے کیلئے پانی چاتک کی چوچ بنی ہی نہیں ہے اور گتوں کی طرح جیون جینے والے ہاتھی کی بات آج تک ہم نے سنی ہی نہیں مانا پرتاب بولے بھوکا پیاسا رہ کے بھی میوار کی رکشہ کروں گا اپنے پران جانے دوں گا پر میوار نہیں جانے دوں گا